جو ہم لوگ فارمولا یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فائی فیٹ کے ایک سو چھے پاؤنڈ لیتے ہیں اور ہر ایکسٹرا انج جو ہے اس کے ہم لیتے ہیں سکس پاؤنڈ مرد حضرات میں تو ان کا جو ہے ون فورٹی ایٹ پاؤنڈ بنتا ہے اور اس کے اندر ٹین پرسنڈ کا مارجن ہوتا ہے تو اگر آپ ٹین پرسنڈ اس میں آپ بڑھا لیں تو کوئی پندرہ پاؤنڈ کے قریب تو یہ قریب ان کا ون سکسٹی ٹو ون سکسٹی ٹری پاؤنڈ کے قریب ان کا ویٹ ہونا چاہیے میکسیمم جو ان کا آل آؤٹ ہے تو وہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چونکہ ہائٹ بہتر ہے تو اس وجہ سے ویٹ کم کرنے کی ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ ان کا مسئلہ پیٹ کا ہے اور یہ ان کا نہیں ہے لوگ صاحب یہ پاکستان کے زیادہ تر مردوں کا خواتین کا ایسے کہ ہماری عائشہ صاحبہ کا بھی مطلب ہے پیٹ تو اس میں دیکھیں پیٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ تحقیق سے جو چیز سامنے آئی ہے جو کہ کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے شگر وغیرہ ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے ہارٹ کا پرابلم ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو موٹاپا جن کو پیٹ کا موٹاپا ہوتا ہے سنٹرل اوبیسٹی جو ہے وہ ان سب چیزوں میں آج کل زیادہ اس کا عمل دخل ہے اس پیٹ کے لئے کچھ بتائیں یہ حصان عظیم ہو جائے کا اس خواہم دیکھیں اس میں جو آئیشہ جو ہیں اپٹر بات سے جنہوں نے پوچھا کہ میں ایکسرسائز سے اپنا پیٹ کم کر سکتی ہوں تو اس میں دیکھیں ایک تو جب آپ کا ایکسرسائز آپ کریں گے آپ کی کیلوریز کم ہوں گی تو آپ کے باڈی میں ظاہر ہے کہ پروپورشنز کم ہوں گے تو پیٹ بھی کم ہوگا لیکن پیٹ کیا ہے آپ کو الگ سے ایکسرسائز کرنے پڑتی ہے لیکن ان کے پروپورشنز آئیشہ صاحبہ کے میں اس لئے بات میں جا رہا تھا کہ ان کے پروپورشنز میں ڈسک کا پیچھے ڈسک میں گیپ ہے تو وہ ایکسرسائزز وغیرہ ٹمی ایکسرسائزز ہیں وہ تو نہیں کر سکتی ہیں لیکن یہی ضرور کر سکتی ہیں کہ یہ جو ایک وقت میں زیادہ کھانا نہ کھائیں مقدار بریک کر لیں ایک بڑی میل ہے تو اس کو دو میلز میں کر لیں اس طرح سے تاکہ جب کھانا کھائیں اس وقت پانی کا استعمال کم رکھیں تاکہ ایک وقت میں ان کا پیٹ میں زیادہ پانی کا استعمال کس طرح کم رکھیں کھانے میں ہاں مطلب یہ کہ کھانا تھوڑے دن بعد کے پانی پانی استعمال کریں اچھا فورا پانی نہ پیئیں تاکہ ابڈومنل دسٹنشن نہ ہو زیادہ ایک وقت میں مقدار میں نہ جائے ایک یہ چیز کر سکتے ہیں اور دوسرا ویٹ ریڈکشن میں واک کر سکتی ہیں چونکہ ان کو کی دیر واک کرنی چاہیے ان کو بہتر ہے کہ آدھر گھنٹے سے چالیس منٹ تک کہ واک کریں اور وہ بھی خالی پیٹ خالی پیٹ لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی سٹارٹ نارمل لیکن اس کے لئے برسک ہو تیز تیز چلیں ہاں یہ واغ بھی تو ایسے ہوتی نا خرامہ 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 سے پیٹ بڑھتا اس میں دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ منٹ آپ وام اپ کے لئے لیں اس کے بعد آپ پک اپ کریں اور جب آپ واغ کر رہے ہیں برسک ہو آپ کے ہلکی سانس پھولے ہرکا پسینہ آئے اور جو اگر کوئی ساتھ آپ کی چل رہا تو اسے آپ مکمل سنٹنسز میں مکمل جملوں میں اس سے بات کر سکیں ٹھیک ہے بدحواسی نہ ہو اچھا انجم صاحب کے سوال کا مزید ابھی جواب دیں گے کیونکہ ان کا پیٹ کنسرن بہت زیادہ ہے کہ ایکسرائز کیسے ترہ کیوں لیکن مرسیس حیدہ نمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم مرسیس حیدہ اسلام علیکم ڈب بہل انکسلام کیسی ہے بھائی آپ بہت دنوں کے بعد آج آپ کی کال آئی ہے گھر میں ذرا تھوڑے سے مسئلے چل رہے تھے بھائی کا ایکسینٹ ہو گیا تھا وہ چکر میں لگے ہوئے تھے لیکن آپ کا ریپیٹ پروگرام دیکھتی تھی تو یہ پہلے بتائیے آپ کے بھائی کی طبیعت کیسی ہے آپ ہاں بہتر ہے اللہ کا شکر ہے کوئی سیریس انجری تھی ہاں بس وہ ہاتھ واتھ دو جگہ سے فلیکچر ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کا یہ اٹھ لینے کے باقاعدہ آپریشن وغیرہ ہوا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحتیاب کرے اور آپ کو موک کی تمام مسائل کو حل کرے جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میری بیٹی کا مسئلہ ہے جناب کہ اس نے سیونٹین ایئر ہے اور اس کا ویٹ ہے پورٹی ٹو تو مطلب یہ میرا خیال میں اور اس کی ہائٹ ہے فائی فور فائی فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے آواز مجھے پہل جی جی آپ کہیے ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے اس کے ویٹ کے لیے مجھے معلوم کرنا ہے اس کا صحیح ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے اور اس کے علاوہ میرا اپنا مسئلہ ہے کہ میری ٹھٹی فائی فیج ہے اور فائی فٹو میری ہائٹ ہے اور میرا سمجھنے مارچ کے مہینے میں میرا ویٹ تھا سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو اور اب ہیں تقریباً سکسٹی فور سکسٹی فور ڈاکٹر صاحب میں ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہوں تو میرے دوسرے پروبلم شو ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے بچے دونوں آپریشن سے میرے پیٹ میں بھی تکلیف ہونے لگتے ہیں اور ٹانگوں میں بھی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ذرا سا ایکسرسائز بھی نہیں کر پاتی ٹھیک ہے اور دوسرے پروبلم شروع جاتے ہیں پیویٹس کے مسئلہ ہو جاتا ہے اور بزرہ دو تین چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ کا وزن بہاتر سے چونسٹ ہوا ہے اس میں آپ کی ایکسرسائز کا کوئی رول ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا ایکسرسائز بھی کی میں نے مطلب ڈائیٹ پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول کیا مطلب یہ ہے کہ انڈا چھوڑا مکھن چھوڑا اور رات کا کھانا تھوڑا سا کم کیا یہ تھوڑا نیک کم چھوڑا تھوڑا سا یہ تمام چیزیں کھانا ذرا رات کا جلدی کھا لیتی ہوں شام میں ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یعنی آپ نے اپنی ڈائیٹ میں کچھ چینجز لائی ہیں اس کی ورہ سے ہاں ڈائیٹ میں تھوڑی سکت جی 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 اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ کی فیملی میں کسی طرح کا کوئی کسی کو کینسر وغیرہ کی کوئی ڈائیبیٹیز کی ہسٹری تو نہیں ہے نہیں نہیں بس یہ چیزیں نہیں ہیں بس بلک پیشل کا تھوڑا مسئلہ ہے میرا جو ہو جائے چلیں یہ تو ہمارے حالات ہی آج کل ایسے ہیں کہ ہم سب کبھی ہائے ہوتے ہیں کبھی لو ہوتے ہیں اور کبھی انتہائی ویری لو ہوتے ہیں ہاں یہ تو خیر یہ تو صحیح دوسری چیز آپ کی بیٹی کا جو مجھے دو باتیں ضرور پوچھنی میں چاہوں گا آپ نے کہا کہ سترہ سال عمر ہے فائی پور ہائٹ ہے فورٹی ٹو کیجی وزن ہے اس کے ہی جو یہ بتائی کہ جو اس کی غزہ ہے وہ نارمل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا کم کھاتی ہے نہیں اس کی مطلب یہ کھانے پینے میں بہت چور ہیں ارے واہ بہت زیادہ ہے مطلب آگے رکھنا پڑتا ہے سمجھ لے اچھا رکھنا پڑتا ہے یہ تو نہیں کہ کھانے پینے کے بعد وہ بھی اُلٹتے کہیں جا کے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے تو کھانے پینے میں کیوں چور ہیں مطلب کیا وجہ ہے کہ وہ زندہ کم بھو کم ہی کھاتی ہے کم کم بہت کم رکھتی ہے یا وہ زندہ کم جانبوچ کے زندہ کم رکھنا چاہتی ہے بچپن میں محصر سے بہت موٹی تھی ٹھیک ہے درکھ سار کچھ پوچھنا چاہیں گے یہ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا ہے تو یہ آخری جملہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلے زیادہ تھا پہلے وہ کہہ رہی موٹی تھی صحت منت تھی آچھا بس ٹھیک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ درکھ سار ان کی سوال سے پہلے کیونکہ انجیو بھائی ناراض ہو جائیں گے انجیو بھائی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جن کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں درکھ سار اور جیسے کہ آئیشہ صاحبہ کو تو پرابلم تھی کمر کے ان کے ڈسک گیپ ہے تو وہ ٹمی ایکسرائز نہیں کر سکتی اب بچارے انجیو بھائی تو کہہ رہے ہیں ہم نے دوڑے بھی لگا لی ہم نے ایکسرائز بھی کر لی جنگ میں لیکن پیٹ ہے کہ ایسا کوئی کہتے ہیں انجیو بھائی ایک شیئر ہے ایک شیئر نہیں وہ ہے ایک قول ہے کہ جس کا پیٹ نہیں وہ سیٹھ نہیں تو یہ بتائیے پیٹ کو اور سیٹھ بننے کو کیسے کم ختم دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا گجرانوالا کے لوگ میں نے سنیا بڑے خوش خوراک ہوتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے سیتے بھی اسی حساب سے وزن سیر گجرانوالا کے پیٹ تو ہمارے یہاں پہ کراچی بھی آپ نکلے ہیں تو یہاں بھی سب کے پیٹ نکلے پڑے ہیں لیکن گجرانوالا کے لوگوں کے بارے میں میں نے خاص طور سنیا کہ خوش خوراک ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے بہت شاکین ہوتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں بات یہ ہے انجم صاحب کی کہ ان کا چونکہ پیٹ باہر آیا اور ان کو شگر کی بھی پرابلم بھی ہے تو ان کا بیسکلی جو ہے سٹمک ایکسائزز ان کو کرنی چاہیے کیونکہ جب ایک دفعہ پیٹ آپ کا باہر آ جاتا ہے تو آپ کی مسلز وغیرہ ریلیکس ہو جاتی ہیں تو یہ مسلز وغیرہ کو سٹرونگ کرنی کی ضرورت ہوتی ہے تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب آپ سٹمک ایکسائز کرتے ہیں تو آپ اپنا سیدھا لیٹ کر کے پیٹ پہ اور آپ اٹھنے کی کوشش کریں اور سر جو ہے روک کر کے کہ آپ مسلز کی جو ہے سٹمک کے وہ کانٹریک کریں تو یہ خالی پیٹ اگر آپ یہ ایکسائز کریں گے تو اس سے یہ مسلز آپ کے سٹرونگ ہو جائیں گے اور پیٹ آپ کا اندر ہو جائے گا اور دوسری چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے آپ سے ارس کی تھی کہ جتنا یہ کھانا کھاتے ہیں وہ ڈیوائٹ کر لیں ایک وقت میں زیادہ نہ کھائیں تاکہ پیٹ ان کا نا ڈسٹینٹ ہو نا کھولے روک شایف ٹائم میں بس وقت کی کمی آ رہی ہے یہ بتائیے آخر میں مسیس ہیدر کا جو مسلہ ہے جلدی سے بتائیے گا پہلے ان کی بیٹی کا جو مسلہ ہے کیا سمجھتے ہیں 42 کیجی ان کا وزن ہے 17 سال عمر ہے 5-4 ان کی ہائیٹ ہے دیکھیں جو ان کی بیٹی جو ہیں 17 سال کی وہ پہلے ویٹ زیادہ تھا انہوں نے ویٹ اپنا کم کیا ہے اب اتنا کہتی ہیں ان کھانے میں چور ہے تو یہ پہلے تو ویٹ زیادہ تھا تو اب تو ویٹ کم ہو گیا تو اب تو کھانے میں چور ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انوریگزیا نروزہ وہ عموماً اس عمر کی لڑکیوں کو ہو جاتی ہے اور ان کو خوف ہوتا ہے موٹے ہونے کا خوف ڈر لگتا ہے کہ موٹے نہ ہو جائیں تو وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ انوریگزیا نروزہ کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے لئے اپنے قریبی ڈاکٹر سے ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے اچھا ڈاکٹر آجاند بڑے گا اور ان کا جو وزن کم ہوا ہے ان کا جو وزن کم ہوا ہے دیکھیں یہ پانچ فٹ اور دو انجن کی ہائٹ ہے تو ان کا ایک سو دس پانڈ تقریباً ان کا بنتا ہے ٹین پرسنٹ مارجن رکھ لیں تو ایک سو بیس پانڈ تک ان کا بنتا ہے اور ان کا اس وقت جو ہے وہ ایک سو چالیس پانڈ کے قریب ہے تو یہ ویٹ ان کا ابھی بھی زیادہ ہے اور یہ جو ویٹ انہوں نے کم کیا ہے بقول ان کے انہوں نے ایکسرسائیز اور ڈائیٹ چھوڑ دیا ہے مارجرین چھوڑ دیا پریز کر کے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم بیماری والا معاملہ نہیں لگ رہے تو لگ رہا ہے جو ہم ان کو مریضوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا وزن ہر مہینے دو کلو کم کریں تو لگ رہا ہے کہ تو اس ڈائریکشن میں جاری ہے دیکھیں یہ تو بڑی سکسیس فل ہیں یہ ایک کامیاب مثال ہے آپ کے ساتھ واہ 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 میسیس ایدر چھاگ رہی یہاں جاں تو راک صاحب ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی دن ہوگے ٹھیک ہے اگلے ہفتے میں چاہوں گا کہ اس کا پارٹ ٹو کریں کیونکہ ویٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو ویٹ لاؤس پر بات کر رہتے ہیں یہاں تو وبیسٹی کے مسئلے آگئے ٹھیک ہے اینیویز ڈاکٹس صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا اور بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ وقت کم ہو جاتا ہے ہمارے پاس وقت کم پڑھ جاتا ہے کالرز بھی ہیں بہت سارے لیکن اینیویز جب تک یہ پرگرام ہے ڈاکٹس صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے ناظرین تمام جتنے کالرز ابھی مجھے بتایا جا رہے ہیں موجود ہیں ان سب سے بہت معذرت لیکن پرگرام چلتا رہے گا ہم باتیں کرتے رہیں گے اور لائک یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں گے آپ بھی کوشش کرتے رہیے گا صرف ایک چیز میں کہوں گا حرکت میں برکت ہے ابھی جیسے میسیس ہیدر کی اگزامپل ہے بڑی بات ہے بہتر سے چو سٹھ کیجی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے جب انہوں نے کیا تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنا اور بھی کم کر لیں گی ہم اور آپ بھی کم کر سکتے ہیں لیکن ایک خوت ارادی ہوتی ہے اس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر چیز ایسے ڈاکٹس صاحب نے کہا وزن کم کرنا بھی ہے نا تو گریجویل کیجے ایک دن میں آپ مطلب بلکل سمٹ کے دس کیجی وزن کم نہیں کر سکیں گے یا ایک مہینے میں نہیں کر سکیں گے گریجویل کیجے اور یہاں کی سہت کے لیے بچھوتا ہے اس پر گرام سے تعلیے کوئی فیڈبیک یا سلیشن تو مجھے ای میل کیجے کلینک آن لائن کل انشاءاللہ خیدنی ڈیزیز بھی بات کریں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی